ذمہ دار کون تھا اور کون ہے کیونکہ ہم نے جیسے ذکر کیا کہ وہ بزراج جو کہ ہر حکومت کا حصہ تھے وہ اس حکومت کا حصہ بھی ہیں بلکل اس میں یہ ایک بات میں آپ کے توسط سے بتاتا چلوں جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ کیونکہ دوزار نائنٹین نائنٹی فور سے یہ سلسلہ شروع ہوا جبکہ ملک میں ایکسٹریم شورٹیج تھی اور جو پریویس گورنمنٹ تھی مشرف صاحب کی انہوں نے اپنے دس سال کے عرصے میں ایک بھی یونٹ کا اضافہ نہیں کیا تھا اور نہ آپ کی جو تھی گریڈ سٹیشنز لگے نہ آپ کی سپلائے جو تھی آپ کی جو لائنز بچائی گئیں اور اس وقت کی جو نیگلیجنس تھی اور اس وقت جو کنزیومر مارکیٹ کو شوکترین صاحب نے جو بہت بڑھایا جس میں آپ نے دیکھا کہ فریج اور ٹی وی یہ جو ہیں ائر کنیشنرز اور اس طرح کی ساری لگزریز جو تھی الیکٹریکل الیکزریز جن میں الیکٹریک پاور سپلائی کی ضرور تھی وہ انتہا بے تحاشا بینکنگ چینلز کے ذریعے کنزیومر مارکیٹ کو پرموٹ کیا گیا اور آپ نے بجلی اس وقت جو تھی بیدا نہیں کی گئی بلکہ جب کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس پہ کرمینل نیگلیجنس تھی وہ دس سالہ دور کی اس کے بعد بے رزیر صاحبہ جب آئی تو ایکسٹیم شورٹیج کا انہیں جو ہے وہ سامنا تھا اس وقت جو تھا ہائیڈرو پاور اور باقی سارے معاملات جو تھے وہ لانگ ٹرم تھے تو شورٹ ٹرم جو تھے یہ آئی پی پیز کو جو ہے ان کو پرموٹ کیا گیا اور اس وقت یہ بہت شورگوں کا مچا